اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم تو آج کا ویلوگ بیز کرتا ہے یہاں مسکت میں جب ہوتی ہے بارش تو جی سب کرتے ہیں انجوئے تو یہ انجوئیمنٹ میں دل کرتا ہے کراری کراری چیزیں کھانے کو تو جی کچھ دنوں پہلے ہوئی ہے بارش اور لگا تھا دو تین دن ہوتی رہی ہے بارش تو پورے محلے کے لکل آئے ہیں بچے بائے اور پھر آنے لگے ہیں ایک دوسرے کے گھر میں پکوڑے پکوڑے اور بنانے لگے ہیں سارے مزے دار چیزیں تو جی یہ بیجے ہیں پکوڑے میری نیس میں اور اس کے بعد میرا بیٹا تھوڑے دن پہلے گرا تھا تو آپ لوگوں کو جیسا کہ پتہ ہے تو ایک فرنڈ نے آنا تھا اس کی اپنی طبیت کچھ صحیح نہیں تھی یا وہ شاید کوئی کام میں بھی دی تھی تو اس نے کہا میں آؤں گی تمہاری طرف تو جی بنا رہی ہوں میں چنہ چاٹ اور پڑی تھی پاپڑی تو میں نے کہا وائن نوٹ پاپڑی بھی فرائے کر لی جائے اور جی یہ بن کے اوپر آلو لگا کے اس نے کہا میں لے کے آتیوں سمو سے میں نے کہا نہ لاؤ یار یہ میں خود ہی بنا لیتی ہو لیکن وہ آئی تھوڑا لے اس کے بعد رات کو میں نے ہزبن کے لیے بنایا سوپ کیونکہ اس کی تھی طبیت خراب تو جی پھر جب سوپ بنائیں صرف ہزبن کے لیے تھوڑی بنانا تھا تو پورے ٹبر کے لیے بنانا تھا تو ماشاءاللہ سے جی سب کو پسند ہے سوپ تو ہم نے بنا لیا ہے جی مزے دار سا زبردار سا سوپ اور جو میں نے ڈال دیا ہے سارے مگز میں اور بچوں کو ایک ایک کر کے میں نے دے دینا ہے تو مزہ آیا پھر نیکس ڈے یہ جی نیکس ڈے کا ویلوگ شروع ہو گیا کیونکہ اس دن پھر سارا دن یہی لگا رہا ایک دن پہلے بارش بچے اندر جا رہے باہر آ رہے تو یہ نیکس ڈے تھا اور میں نے اکل گئی آج میرا دل کر رہا تھا کہ جی میں کھاؤں ٹکسالی گیٹ کا پاکستان کا توا چکن تو جی توا چکن تو ادھر نہیں کہیں سے ملتا تو خود ہی بنانا پڑنا تھا تو میں نے کہا اتنی جو محنت کرنی پڑے تو وائن نوٹ مریم وی کن گو این بائے کیا کریدنا ہے میں آج عجیب سی وائس آور کرنے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے آ رہا ہے مزہ اور ساتھ آپ کو جی موسم سوہانہ دکھاتے جا رہے ہیں اچھا جی تو میں نے کہا وائن نوٹ مریم کیوں نہ بائیڑ سے جا کے ایک چکن گریلر لے کے آؤں اور اس کو کرش کر کے توے پہ مسالہ بھون کے اس میں بنایا جائے تو ساتھ ساتھ جی میرا بیٹا ویڈیو بناتا جا رہا ہے اور وہ آپ کو دکھانا چا رہا ہے کہ کتنے رنگین اوف سوہانہ موسم موسم مستانہ رستان جانہ ہائے جانے کب کسی موڑے پہ کوئی بن جائے افسانہ اچھا جی افسانیاں تو بہت ہی بن چکے ہیں افسانیاں چھوڑے ہیں آگے ہیں ہم جی کے ایم پہ اور پھر ادھر جی میں چل پڑی ہوں اور جی میرا بیٹا تو بہت میری پوری ویڈیو گرافی کرتا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا اور میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ ہائے میرا موہ کے نزدیک میرا موہ اتنا وڈا نہ لے کے آؤ تو میں پتہ نہیں گولگپوں کو ایک اکسونہ بھی جانت مارتی ہوئی گئی ہوں کیونکہ ایم مرکہ کر دوں کیونکہ میں نے تو گھر میں جا کے اس کو کر 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 کے اس کو لکسی چکن کی بوٹیاں نوچ نوچ کے بنانا تھا جی کیا بنانا تھا جی آپ فرائی پین میں پا کے میں نے اس کو اچھی طرح وہ کرنا تھا کیوں دا وے آئے میں بھول گئی ہوں آن جی منبون کے مسالہ سار کچھ اچھا سا بنانا تھا تو چلیں جی دیکھتے ہیں جا کے ٹھیک ہے یہ ہماری بکٹ میں آ گیا اس کے بعد جی میں آگے کی طرف گئی ہوں میں نے کہا اور کیا لوں کیا لوں کیا لوں دہی جی ہم جو بڑے سا اس کا دہی لیتے ہیں وہ والا تھا نہیں تو پھر میں کہہ لیتی المرائی کا لوں کی دوسرے کا لوں مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ پھر میں نے سوچا المرائی کا لے لیتے ہیں پھر میں نے سوچا دوسرے کا لے لیتے ہیں پتہ نہیں پھر میں نے کس کا لیا مجھے تو یاد ملی صحیح طرح تو جی جو بھی لے لیا بس ایک لے لیا ہاں المرائی کا لیا تھا کیونکہ اس کا دہی اچھا ہوتا ہے اور ویسے ہم جو بڑا دہی لیتے ہیں وہ بتا نہیں کون سلسفہ کا لیتے ہیں تو وہ والا ادھر تھا نہیں پھر میں نے کہا وہ خود ہی ہزبند آ کے بعد میں لے لو جائیں گے ٹھیک ہے بس یہ ہی کر کہ کبھی میں کوئی دہی لے رہی ہوں کبھی کوئی لے رہی ہوں اور لے رہی ہوں اور رکھ رہی ہوں لے رہی ہوں کبھی کسی کا ڈھکن اترہ ہے تو کبھی کوئی یہ دہی پہ میں نے کوئی نہ دو سو سال لگا دی ہے پھر میں نے بنز لے لیے بچوں گلے میرا بیٹا ساتھ ساتھ ویڈیو بنائی جا رہا ہے تو آپ کو دکھا رہا ہے ایک ہم نے لیمن بھی لیا تھا بڑا سا پیارا تھا کیونکہ میں نے ڈالنا تھا جب مسالہ بھول کے چکن کے اس کے اندر چٹ پٹا سا یمی سا فلیور آئے اور واقعی بہت اچھا بنا یہ گریلر میں آپ کو دکھا نہیں سکتی بتا نہیں سکتی نہیں نہیں دکھاؤں گی آگے لیکن بتا نہیں سکتی کہ کتنا اچھا بنا اور اگر اس کے ساتھ کوئی روگنی نان وغیرہ یا بٹر نان ہوتا تو اور مزہ دبالا ہو جانا تھا واقسی پر دیکھیں جی بادل اور ہی خوبصورت آ رہے تھے تو یہ جی دو تین دن بارش ہوتی نہیں تھی جب ہم فورا ایک طرف کرتے تو میرے موبائل کا پتہ نہیں زوم کیوں آؤٹ ہو رہا تھا آئی ڈالنا اور میری گاڑی کی طرف نہ جائیے گا اندر سے گندی ہوئی ہے بچوں نے برکل گندی کی ہے پھر بعد میں ہم نے صاف کروا لی تھی ٹھیک ہے اور اس دن جی میں اپنی گاڑی میں جلدیوں میں جب نکلی تو اپنا بیگ بھی گاڑی میں بھول گئ تھی پتہ نہیں یہی وہ دن تھا یہاں وہ کوئی اور دن تھا اگلا دن تھا وہ ہو زیادہ میں نا آج کل لا پرواہ اور بھول کوف سی بڈی بندی جا رہی ہوں اچھا اس کے بعد جی ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں اور بارش رک چکی ہے لیکن کنی من کنی من سا تھوڑا تھا کائنہ کائن سے بارش اوپر پڑ جاتی ہے اور ماشاءاللہ سے بادل اور خوبصورتی بادلوں کی دیکھیں اور جی جب ایسا موسم ہوتا ہے نا مسکت میں پاکستان میں تو بہت بارشے ہوتی ہیں پر ساتھ آتی مسکت میں تو بڑا نصیبوں سے ہوتا ہے تو میں نے کہا جی میں یہ اوپر والی جگہ سے تھوڑی سے جانے کی کوشش کی لیکن پھر نکل کے آئے آگے ہیں جی یہ پرندے پیارے پیارے ادھر جی ان کا چارہ ڈالتے ہیں لوگ اور پھر ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپنے خوبصورت سے بادل دکھائی جا رہے ہیں اور یہاں جو ورکرز وغیرہ لوگ ہیں وہ کام کودہ وغیرہ جو مٹی شٹی پہاڑوں سے نیچے آتی ہے وہ صاف کرنے فورا لگ جاتے ہیں کیونکہ ادھر کا ایک ڈسپلن ہے جس کا بہت اتیاد کی جاتی ہے یہ چیز اس کنٹری میں بہت اچھی ہے کہ صاف صفائی اور میرے خیال سے یورپ اور ہر جگہ ہے بس ایک پاکستان ہے جدھر ہم پاکستانی بلکل پروانی کرتے اور جو تھوڑا بہت گن ڈالا ہوتا ہے وہ ہم مزید خود ڈالتے ہیں جاتے آتے چیزیں پھینک بچے پھینک رہے ہیں سب کر رہے ہیں بس یہ چیزوں کا خیال اگر ہم ایزہ مطلب کہ مطلب کہ ایک قوم کا بشیندہ ہونے کے ناتے رکھیں نا تو پھر مطلب کہ ہمیں گورنمنٹ سے بھی شکاید نہ ہو اس چیز کو کہ بھئی کوئی صاف صفائی کا خیال نہیں رکھ رہا کیونکہ جب تک ہم خود نہیں اس چیز پہ گورو فکر کریں گے تو پھر گورنمنٹ تو ماچاللہ سے ہماری پاکستان کی کیا بندہ کیا کہے آپ کو سارے حالات پاکستان کے تو پتہ ہی ہے رونا دونا ہر چیز ٹھیک ہے کافی پانی کٹھا ہو گیا کچھ جگہوں پہ تو ہم الٹی جگہ سے واپس جا رہے ہیں حالانکہ یہ one way kind of جگہ ہے تو لیکن وہ بارش تھی دوسری طرف نا تو بجری وغیرہ بہت کٹی ہو گئی تھی اور پھر ہم لوگوں کو اس کی وجہ سے اس روڈ کی طرف سے جانا پڑا کیونکہ آگے وہاں بلوک تھا کچھ پتھر اور یہ وہ تو وہاں کوئی گاڑی شاڑی آئی ہوئی تھی صاف صفائی کرنے تو پھر ہم لوگ ادھر سے گئے آگے سے جی یہ آ رہے ہیں میرے ہزبنٹ جو جی مسجد جا رہے ہیں آسر کی نماز پڑھنے اور بیٹے بڑے کو بھی میں نے یہاں ہی ڈرپ کیا اور وہ بھی چلے گیا اور یہ ہے جی میرا چک ہے یہ جیس کی آواز سنیں اتنا چچڑ مچڑ اور مزیدار سا میں نے مسالہ بون کے بنایا ہے ٹیماتر ادرک لسن اور سب ڈال کے اور پیاز کھڑا مسالہ نا اور ہری میرچ اوپر سے اور بعد میں جی میں نے انڈ میں لیمن چھڑکاؤ کیا نمک اچھا اس پہ نا جو میرچ لگی تھی میں نے اور سپائسز نہیں ڈالے تو میں نے نمک بھی ڈالنا بھول گی تھی بار میں لیکن میں نے نمک ہلکا سا اوپر سے ڈال کے اور اس کو مزیدار کر دیا ساتھ میں نے یہ چٹنی بنائی جس میں لسن پیاز دادری میرچ زیرا دھنیا ہری میرچ سب کچھ ڈال ڈول کے پیس کو مٹ لیا اور مزیدار سے پھر رات کو ہم لوگ پھر بارہ گردی کرنے نکل گئے کیونکہ موسم سو آنا تھا تو پھر بس بچوں نے بھی اببا جی کی منتے کہ پاپا چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں ہمیں کہیں لے جائیں اور سب بچے جی ہم نے کہا کہ باہر گارڈنز وغیرہ پارک وغیرہ میں تو یہ تھوڑا پانی وانی ہوگا تو بچوں نے کہا ہمیں مکڈانلز لے جائیں در پلے ایریا میں کھیل لیں گے اور پھر کوئی اوفر شوفر ہوئی تو دیکھ لیں گے لٹسی تو جی ان کا ایپ چلو ادھر ایزا مطلب پہ مسکت میں ایپ اچھا ہے ان کا آپ کو اوفر کافی ڈیلز ملتی رہتی ہیں اور پھر آپ کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان پہ آپ کو فری کے ریوارڈ بھی ملتا ہے تو جی میں نے کہا چلیں وائی نوٹ دیکھ لیتے ہیں بچوں کو کچھ خلاپلا بھی دیں گے ہلکا بھول کا سا اور انجوائے کر لیتے ہیں آج صبح سے ہم نے نا کچھ بارسی لالو کے کھائے ہیں یہ تو حال ہے ہم بڑیوں کا ایسا موسم ہو تو پھر ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا چھٹی بڑٹی کا تو یہاں جی بچوں نے خوب کھیلنا کودھنا شروع کیا ایک دوسرے کو مار رہے ہیں شیخیں مار رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے پورے مکڈانلز میں ہم ہی تھے کیونکہ اتنا رشنی تھا کوئی اکا دکا بڑے لڑکے وغیرے آئے ہوئے تھے بچے تو کوئی تھے ہی نہیں اور یہاں جی یہ بچے آپ اس میں آپ کو بتا ہے ماشاءاللہ سے کوئ کوئی الٹی جگہ سے جا رہے ہیں کوئی اوپر جا رہے ہیں کوئی نیچے جا رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں کوئی ٹانگ کیچ رہے ہیں کوئی کچھ اور ہے پیچھے جی ماشین جو لگی ہوتی ہے ادھر میرا بیٹا جی آرڈر کر رہا تھا اور آرڈر اس نے کر لیا تھا پھر تھوڑی دیر بعد آجے گا ہمارا آرڈر جو ہم لوگوں نے کیا تھا ٹھیک ہے ڈیل چل رہی تھے ادھر مکڈانلز کی اور وہ ہی ہم نے ایپ سے لے لی تھی ٹھیک ہے وہ موبائل کے ذریعے ریڈیم ہو جاتی ہیں اور ہم نے لے لی اور پھر ساتھ ہی بیٹھ کے میں نے کہا چلو مکڈانلز کے فائے فائے پہ ہم ڈراما دیکھتے ہیں تو ڈراما ہے جی یہ برنس روڈ کے رومیا این جیلیٹ تو جی اکرہ عزیز اور حمدہ سویل کا ڈراما اچھا ہے اور مزے کا ہے تو مجھے کافی مزا آرہا ہے اس کو دیکھ کے تو اس کے بعد یہ اوڈر آگیا ہمارا اور یہ جو فرائز تھے یہ تو بھئی مکڈانلز کے مجھے فرائز بہت کے ساتھ دیں کے ایف سی کا مسالہ اچھا ہے فرائز کا اول دو مکڈانلز کا انہوں نے مسالہ جو انٹرو ڈیوز کیا وہ اتنا چا نہیں یہاں میں تماشے کر رہی ہوں اور جی جیسے بھی تماشے چل رہے ہیں آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ لیں پھر تماشے تو تماشے ہی ہوتے ہیں نا تو جی اس کے بعد میں نے سارے بچوں کو دینا شروع کیا جس کے چپس جتنے دینے تھے جس کو جو دینا تھا وہ ٹیور ساروں کو دینا شروع کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے مائونیز کھا کے ایکسٹر لیا اور سار ہی بٹس دے دیں کیونکہ پھر میں نے سب کو ان کے حصے کی ساری چیزیں دے دی کیونکہ میں نے کہا چھے کھاؤ پیو اور انجوائی کرو بتا نہیں یا جو بھی ہے وٹیور بچوں کو مکڈانلز پسند ہے اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کس کو کف سی زیادہ پسند ہے اور کس کو مکڈانلز زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے ویسے مجھے ذاتی طور پر پر پرسنل ہی مکڈانلز پسند ہے کی ایف سی تو ڈیفینیٹلی پسند ہی ہوتا ہے سب کو ہی ہوتا ہے فرائیڈ ڈرکن اور یہ وہ لیکن مجھے نا مکڈانلز پتہ نہیں شروع سے پسند ہے مجھے مزا آتا ہے اس کو کھا کے ٹھیک ہے یہاں جی بچے کو دے دیا اور یہ بیٹا میرا مستیاں کر کر کے کھا رہا ہے اللہ اکبر ان چھوٹے بچوں کو پھر بھی کوئی بھی چیز کھلانی نا ایک پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ پہاں آڑ پہ چڑھنے کے برابر ہوتا ہے بڑی مشکل سے ان کو کھلائے جاتا ہے اور ان کے تماشیے دیکھے جاتے ہیں ان کو بیل آیا جاتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ بچے جھولے کی طرف پہنچ گئے ہیں اور ان کو میں کہہ رہی ہوں کہ بس کر دو بس کر دو بس چلتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ایک منٹ لاسٹ ٹرن لاسٹ باری لاسٹ 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 تو جی پھر میں نے کہا بچوں بس کرو بس انف بہت ہو گیا اب تو ہم تھک بھی گئے ہیں کیونکہ صبح سے جو پھر موسم ایسا کبھی بچے اندر آتے تھے باہر جاتے تھے بارشوں والے کپڑے کبھی چینج کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ نا جب ایسا موسم ادھر ہوتا ہے نا تو پرابلم ہوتی ہے حالانکہ انجوائمنٹ تو بہت ہوتی ہے کیونکہ قسمت سے ہوتی ہے ادھر بارش پاکستان میں یہاں کہیں اور کنٹریز میں تو بارش ہو جاتی ہے لیکن مسکت میں بارش قسمت سے ہوتی ہے دعائیں کر کر کے لوگ بارش کرواتے ہیں تو خیر اس کے بعد جی انجوائمنٹ تو چلتا رہتا ہے اور لائف اسی کا نام ہے کہ بچوں کو لے کے جا کے انجوائے کروانا بچوں کی خوشیاں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہوتی ہیں ایسا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خوش ہو جاتے ہیں کیا ہوگا اسی طرح ملتے رہیں گے نیو ویلوکس کے ساتھ تو دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کروا دیں ملتے ہیں پھر اللہ حافظ